اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبر پر ایک نظر کل دسویں کے امتحانات کے نتیجے ظاہر ہوئے جس میں محض ایک ہی لڑکا فیل ہو گیا یا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پھر لڑکے کی ہی چرچہ زیادہ ہو رہی ہے اس لڑکے کے تفصیلات تعلیمی مقامات کی جانب سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے اس وجہ سے نہیں دی کہ اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو ویسے تو پورے دن بھر وہ بد نصیب کون کی چرچہ جاری تھی پر حاصل تعلیمی مطابق اپنی جگہ پر دوسرے کو امتحانات میں بٹھانے سے اسے فیل کیا گیا لہذا جو بھی ہو پر اس سال تاریخ میں پہلی مرتبہ فیل ہونے والے کا ہی ذکر زیادہ ہوتا دیکھا گیا آج کورونا مریضوں کی تعداد 29 رہی تو ڈسچارج مریض کل 90 رہے ایک کی موت کورونا سے درج کی گئی سیادری نگر میں شواجی کے پتلے کو بٹھانے کو لے کر تناو کا ماحول رہا ہے جس میں پولیس اور عوام کے درمیان بحث ہوئی تقریباً چالیس سے بھی زائد افرادوں پر پولیس نے فریاد درج کی ہے اے پی ایم ستھانے میں معاملہ درج کیا ہوا ہے کارپوریشن کی جگہ پر بلا پرمیشن کے پتلہ بٹھانے کا کام سیادری نگر کے کچھ نوجوان کر رہے تھے لہٰذا اطلاع حاصل ہونے کے بعد پتلے کو بھی پولیس میں قبضے ملیا ہے آج پھر کسانوں نے بجلی نیجی کرن اور کسانوں کے قالے قانونوں کی منظوری کو لے کر کمیز اتار کر اعتجاج کیا چنمہ سرکل میں کچھ دیر تک گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی مرکزی موڈی حکومت اور کرناٹا کا بھاجپا حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور مرکزی حکومت محض امیروں کی چاپلوسی کرنے کا الزام لگا کر ایتسنڈ اور ہاریت سینہ کی جانب سے سڑک پر لیٹتے ہوئے چنمہ سرکل سے ڈی سی دفتر تک کچھ کسانوں نے عجیب اعتجاج درج کیا ان کے اس اعتجاج کو دیکھنے کافی بھیڑ جمع دی موجودہ وزارت میں شمولیت نہ ہونے سے ناراض زمینداروں کی فیرست طویل ہوتی جانے لیا تھا اب مرانتی لوگوں کو وزارت میں نہ شاہی مل کرنے سے اعتجاج کے موڑ میں بیلغام نورت امیل انیل بین کے سریمنٹ پاٹیل اور کاروار کی روپالی نائک نے اشارہ دینے کی بات کہی انیل بین کے اس بیان پر بیلغام شہر میں تنز کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بیلغام کے مراتیوں کے لیے کچھ کرے پھر مراتی ہونے پر وزیر بننے کی سوچے ایسا بھی کہا گئے بیلغام ٹریڈرز فورم کی جانب سے ڈیسی بیلغام کو مطالبہ پیش کرتے ہو کہا گا کہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو رد کیا جائے کیونکہ بیلغام ظلہ میں ویسے بھی پوزیٹی موریزن کی تاہدت کافی کم ہے ویکسینیشن بھی ہو رہا ہے لہذا ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو رد کر چاہے تو شام سات بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے ویسے بھی بیلغام مارکٹ میں لوگوں کی چہل پر کم ہو چکی اور ہفتے میں دو دن کاروبار بند کرنے سے تاجروں کا کافی نقصان ہو رہا ہے لہذا ویکنڈ لوگ ڈاؤن کو رد کیا جائے اسا بیلغام ٹریڈرز فورم کی جانب سے مطالبہ پیش کیا گیا اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آخر ملک کو اکفر کا پرس کس دشاں ملے جانا چاہتے ہیں اس پر ایک بار پھر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے ایک سمودائی وشیش اب تو اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ کچھ اوصولوں کے بنیاد پر کچھ کہا جائے یعنی اس ملک کے سب سے بڑے اقلیتی جماعت مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات کھلے اہم ہو رہی اور یہاں سنسد کے قریب محض سو ویٹر کے دوری پر کیا گیا ہے جہاں کوویڈ کی خلاف ورزی کو لے کر یعنی کہ لوگ جمع ہونے کو لے کر کاروائی کی جاتی ہے لیکن اس مسلمی روزی ناری وازی کے لیے سینکڑوں کی تائدات میں بھیڑ کو اکھٹا کر کاٹنے مارنے کے بعد کھلے اہم کی جاتی ہے جسے لے کر اب دیرے دیرے آواز بلند ہونے لگیا ہے بھارت چھوڑو آندولن آج کے ہی دن انگریزوں کے خلق کیا گیا تھا اور اسی ہی کا نام دے کر مسلمانوں کو دیش سے بھگانے کی کھلے آنگ چنوٹی دی جائے یعنی جس ملک کی آزادی کے لیے مسلم سماج نے جو قربانیاں پیش کی ہے آج 75 سال بعد اسے فراموش کرتے ہوئے کچھ دیش ویرودی طاقتیں محض چناؤوی مفات حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر دیش میں بے خواب خون کی ندیاں بہانے کا اعلان کرتے اور پورا دیش ایسا خاموش ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں واضح رہے کہ پندرہ اگش کو بھارت آزادی کے 75 سال مکمل کر رہا ہے اور اس دیش کی بدنصیبی ہے کہ جس قوم نے اس ملک کے خاطر اپنا خون پسینا اپنے جانوں کے نظر آنے پیش کیے انہیں ہی ملک سے بھگانے کی بات کی جائے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس مسلم یورودین نارو کے بارے میں کیا کہا گیا اور کون ہیں یا لوگ جنہوں نے خول عام مسلم سماج کو ختم کرنے کی بات گئی ملک سے پہلے آئیے بکٹی کرنے کی جگہ بکٹی کریں گے ملک سے پہلے آئیے وسلم ہمیں ہامی چلتلا کے مطابق ایت وار آٹھ اگسٹ کو دیش کی رازدانی دیلی میں سم سٹ صدر پارلیمنٹ سے کچھ ہی سو میٹر کی دوری پر دیش کی سب ویدان کے ڈجیاں ڈائی گئی اور اس میں سب سے بڑی باتی ہوا رہی کی پولیس کی موجودگی میں کیا گیا نہ یہ سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں جنتر منتر پر ایک ہے تجاج کے دوران کچھ لوگ مسلمی رو دن آرے بازی کرتے دکھائی دے رہے دلی پولیس نے پیر کو اس زمن میں نامعلوم لوگوں کے خلاف یہ بھی سوچنے کی بات ہے جبکہ چہرے ساپ نظر آ رہے ہیں لیکن دلی پولیس نامعلوم لوگوں کے خلاف معاملات درج کر لیا ہے جبکہ ویڈیو میں سبی کے چہرے ساپ دکھائی دے رہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ جنتر منتر فریتوار کو بھارت جوڑو اندولن نامت تنظیم کے ذریعے یعنی کہ بھارت جوڑو ناندولن یہ نام ہے لیکن اس کو بھارت توڑو کا کام جس طرح سے انجام دیا ہے واقعی شرمنات کہہ سکتے ہیں اس بھارت جوڑو اندولن نامت تنظیم کے ذریعے احتجاج میں سینکڑوں لوگ شامل ہوئے اور یہاں مسلم مخالب نارے بازی اسی احتجاج میں دیئے گئے سوشل میڈیا پر اس واردات کی خوب مذہبت تو ہو رہی ہے اور پولیس پر بھی سوال اٹھائے جارہے سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے حکومت کو خط لکھ کر کاروائی کی مانگ کی ہے وہی وقیلوں کے گیروں نے بھی سپریم کورٹ کے جج کو خط کے ذریعے واردات کی توجہ دلائی ہے معاشرے کے مختلف چوبوں سے جب دباؤ بڑا یہ بھی خاص توجہ کی بات رہی کہ مسلم سماج کو چھوڑ کر دیگر جو سیکیولر جماعتے ہیں سیکیولر لوگ ہیں انہوں نے دباؤ بنایا تو چھے اپرادوں کے گرفتاری کی بات کہی جارہی ہے اب بات سامنے آئیے کہ بھاجپا لیڈر راشوینی اپاد جائے کہ صدارت میں اس مسلم ایرودی جلاس کا اتمام کی آگاد جس طرح کے الپاز استعمال کیے گئے اس سے اتنا تو صاف ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محض مذہبی تشدد کے بلبوتے پر ہی چھوناو لڑے جائیں گے اور جیتے بھی جائیں اب بھارت چھوڑو اندولن کے نام محض مسلم سماج کو نیچانا بنانے اور مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کا کھولے آم منصوبہ کیا کسی اور ساجش کی تربیشارہ نہیں کرتا کیا یوں اس طرح کا بھڑکا ہو اور کسی مذہب کے لوگوں کو لے کر تو نہیں کیا گیا بلکہ یہاں ایک سوچی سمجھ ساجش کا اس ساجش میں دیلی پولیس کے ساتھ مرخزی حکومت کا بھی دخل ہے ایک اور اقتلاع کے مطابق دگر کئی اعتجاج کرنے والوں کو تب پولیس نے وہاں سے بھگایا پر انہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہونے کے لیے آئے تھے اور بینہ پرمیشن کے یعنی کہ پولیس آج کل تو پرمیشن لیتی بھی ہے تو مقدمے دائر کرتی ہے لیکن یہاں پولیس کی جو ہے فراج دینے دیکھئے کہ انہیں جو ہے بینہ اجازت کے سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہونے کی انہیں بلکل اجازت دی گئی انہیں کلی چھوڑ دی گئی اور مسلم ایرو دین آرے بازی پر پولیس خاموش تماشاہی بھی بنی سوال تو یہ ابھی اٹھتا ہے کہ دینی فساد سے پہلے بھی انوراک خاکور جو اب مرکزی وزارت میں بڑے اہم عوضے پر فائز ہیں اسی طرح سے ایک سماج کے لوگوں کو گولی مارنے کے نعرے لگا رہے تھے اب افسوس تو اس ملک کے پولیس موقع ماں پر ہوتا ہے جو انہیں کسی دھرم سماج ذات پات کا تفرقہ کرے بگر وردی کی بھی قسم کھیلائی جاتی ہے لیکن جب بھگواداری اور پولیس کی سوچ ایک جیسے ہونے لگے تو اور کسی دوشی ٹھہرائے جائے کبھی کئی سے ایسے لگنے لگتا ہے کہ کیا اس ملک میں اب یہی سب کچھ ہونے والا ہے اگر میں چھوٹی سی فیس بک پوسٹ پر کچھ لکھ دیتے ہیں تو سائیبر کرائیم کے ذریعے مقدمے بنا کر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور جیل میں بھیجنے کی تیاری بھی کی جاتی ہے اگر وہ کسی دھرمی سے ہے تو پھر اس کے تو آ رہے ہی لیا رہے ہیں اس کے تو تار تو پتانے آل قائدہ جائے سی بھی سے جوڑ کر زندگیہ تباہ کی جاتی ہے پر کھلے عام کاٹنے مارنے کی بات کرنے والوں کے گریبان تک ہاتھ ڈالنے کے لیے شاید خا کی وردی کم پڑ جاتی ہے کچھ لوگ آج بھی اس ملک کے سمیدان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے سکت کاروائی کی مانگ کی ہے لیکن پھر اسی ہی سوال پر آتے ہیں جب حکومت ہی بھاچپا کی ہے اور اس میں بھاچپا کے لوگ ہی شاہ ملتے تو کاروائی کتنی سکت ہوگی ملے کاٹے جائیں گے تو رام رام چلائیں گے جیسے نعرے لگانے والے شاید اب دیش بھکت ہی کہلا کر انہیں بھارت رت نسے تو نوازیاں نہیں جائے گا ایسا چھک بھی ہوتا لگتا ہے ایسا ڈر بھی لگنے لگتا ہے کیونکہ حکومت کی شاہ پر ہی سب کچھ ہو رائشوینی اپادیای نے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف نعرے بازے کیا ہے ان پر سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے دیپک وینیت کرانتی پریت سنگھ وینو چھرما کو بھی پوچھتاج کیلئے تھانے بولایا جانے کی بات کہی جاری ہے حاصل اقتلا ابھی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی یعنی پوری تصویر سامنے آ چکی ہے ویڈیووں میں کھلے عام نسلکشی انہیں نرس سہار کی بات کی جاری ہے اور یہاں پولیس پوچھتاج کرے گئے اور تفشیر جاری ہے کی بات کہی جاری ہے جب کسی کو جلوس یا مورچے کی اجادت ہی نہیں تھی تو آخر کس بنیاد پر سیکڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پولیس کچھ بھی کاروائی نہیں کرتی ہے انہیں یہاں ماحول کو بگاڑنے کی ساجیس جس میں سیاسی لیڈر اور پولیس پرشاستن کی ملی بہت نظر آ رہی ہے صرف آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر کسی اور سماج سے کوئی شخص اس طرح کی نارے وزی کرتا تو اس کا کیا حشر ہوتا کیا ہوتا گودی میڈیا کیسے چھاتی پیٹ پیٹ کر چلاتی کل ملا کر ملک اہم مسائل سے دھیان بھٹکانی کے لیے دھرم کا سہارا لینے کا فارمولہ اب انفرکہ پرستوں کو مل چکا ہے اور سب سے اہم تو اس ملک کا سب سے کمزور طبقہ سب سے مزلوم قوم مسلمان ہے اس کے خلاب کچھ بھی بولو یہ خاموش رہتی ہے بڑی بڑی جماعتیں تنظیمیں ادارے علماء مولانا لیڈر سب خاموش ہے آج جمعیت علماء کے محمود مندی کی جانب سے کاروائی کی مانگ کا ایک خط وزیراعلا اور امیچہ کو دیے جانب کی بات کہی جارے جبکہ پورے مسلم سماج کو اس ملک کا سویدان بولنے کا حق دیتا ہے آپ سی جھگڑے لڑائیوں میں تو ہم آستین چڑھا کر آتے لیکن اللہ کٹا جائے گا جیسے نارے لگانے پر ایک یفائر درج نہیں کر پاتے مطلب یہ قوم مر چکی ہے اس کا احساس اس کی گہرت مر چکی ہے خیر دہلی پولیس نے چھے بھگواتوں کیوں کی گرفتاری کی ہے جس طرح کے بڑکاؤ نارے بازی پر مسلمانوں کا اکثر طبقہ تو خاموش ہے پر غیر مسلموں میں جنہیں سویدانی اس ملک کے بھائیچاری کے فکر ہے انہوں نے سرکار حکومت انتظامیہ پر دباو بنایا ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے چھے لوگوں کی گرفتاری عمل میں ہے لیکن ہندو رکھ شادل کے پنکی چودری کی گرفتاری ابھی تک عمل تو نہیں آئی پر ٹی وی پر وہ انٹریو دے رہا ہے ملاقات دے رہا ہے اپنی صفائی پیچ کر رہا ہے لہذا پورے ملک میں ایک طرح کی بحث چڑی ہوئی ہے نارے بازی کے درمیان وزیراعلا کا بھی نام لیا گیا ہے ملک کے اکثری طبقے کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ شکشہ صحت روزگار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ اس ملک میں دھرمزاد پاک کی آگ بھڑکا کر عوام کو گمراہ کرنے کی ساجیش کو سمگے آج بھارت غریبی کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے بے روزگاری تاریخی میار پر پہنچ چکی ہے ملک کے سنویدان کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے دیش اکینا بہت ہی سنجدہ دور سے گزر رہا ہے ملک بھائی ملک میں آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے سبھی بھارتیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتحاد نو دیکھنے کھلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی